وَلَا تَوْتُ الصُفَحَامُ وَالَكُمْ دَيْنَا لَيْا کَمَقْ لَوْكُونَ كَمَال یعنی وہ بچے جو بھی چھوٹے ہیں تجربے تک پہنچے نہیں ہیں آپ پیسے دے دیں گے جیدار وہ سارا اڑا دیں گے اللہ تھی وہ مال جعل اللہ لکم قیامہ کہ بنایا اللہ نے تمہاری اس میں نگرانی قیام نگرانی یتیم نہ تجربہ کاروں کو تو پیسے حوالے نہ کرو وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا کھلاؤ ان کو اس میں سے وَقْسِوْهُمْ کَپْڑَ بِيُنْنَ سَدُوْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور بات کرو یتیموں سے بات سلیکے کی بیٹے آپ ہی کہیں آپ ہی کے لیے رکھا ہے تاکہ انہیں تسلی لیو اور یہ جو صفحہ ہے ناتجربہ کار وَابْتَلُوا لِيَتْحَامَ جاہنج تے رہو ان یتیموں کو وقتاً فوقتاً تھوڑے سے پیسے دیکھیں چلو آئس کریم لاؤ فامودہ لے آو چلو گوش بچیہ کا خرید کے لے آو چلو منڈی جا کر کچھ سبزیاں کام کی لے آو یہ کو کس طرح سبزیاں لاتا ہے کیسے پیسے بچاتا ہے اللہ ہو اکبار تو یہ ناتجربہ کار آدمی دنا ہے بیوی نے اس کو کہا کہ یہ گائے منڈی لے جاؤ بیچنا ہے لیکن ستر روپے سے کم کی نہ جانا تو منڈی میں گائے بیچ کے آیا ہے بیوی نے اس کو کہا کتنے کی بی کی کہا ستر کی کہا ایک دو کباز آیا ہوا تھا نوے روپے دے رہا تھا میں نے کہا نوے کیوں دیں گی ستر کی بیوی نے اس کو وقت کم اکل کری گا ست نوے اچھے تھے کہا اچھا آپ نے کہا ستر لے نا میں نے تو اس کو کہا ستر ہی دے تو باقی نہیں لوگا دو کباز کرو بازار اور مارکیٹ کی عقل علیدہ ہے تجربہ علیدہ ہے جب تک یتیم بچوں میں سلیقہ زندگی کا نہیں آیا ان کو دولت حوالے کرنا کئی ایسا نوے کے ضائع کر لیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پچیس سال امر ہو جائے تو سب کچھ حوالے کرنا پڑے گا امام شافی کے نزدیک چھلیس سال تسارہ پیسے ان کے ضائع ہو جائے گا امام اعظم کہتے ہیں پچیس سال میں دادا بنتا ہے مبتل الیتامہ جانتے رہو یتیموں کو حتی اذا بلغن نکاح یہاں تک کہ جب وہ پہنچے نکاح کی عمر کو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نکاح کا اصل وقت پچیس سال ہے پچیس سال کے بعد دیر مناسب نہیں پچیس سال سے پہلے کسی کو موقع مل گیا ہے تو شکر کر خداوں کی نعمت ہوگا کسی کی گھر میں روز عید ہو تو اور شکر ورنہیت تو اپنے وقت پر آئے فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُوشْدَدُ پس اگر تم نے دیکھی ان میں تجربہ اقل مندی آنستم 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 کے معنی دیکھنا پس اگر انہوں دیکھ لی ان یتیموں میں اقل مندی روشد فَتْفَوْ إِلَيْهِ مَمْوَانَوْ دے دو ان کو ان کا مال وَلَا تَاقُنُوْهَا اصْرَافَ وَبِدَارَ کھانا بھی نہیں اس مال کو ضرور سے زیادہ یا وقت سے پہلے اصراب پانچ روپے کا کام ہو سکتے ہیں چھے کا کیوں کر رہے ہیں اور بیدار ایک سال بعد ضرورتے ابھی سے کیوں پیسے اڑا رہا ہے وقت سے پہلے اَلْيَقْبَرُوْ اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائے وَمَنْ قَانَ غَمِيًا وَجُوْ قَوِئِ خُدْ غَمِيْهُ فَلِيَ اسْتَعْفِقْ وہ یتیم کے مال میں سے نکھا ہے بچ کے رہے وَمَنْ تَعْفِقِرًا اور جو کوئی تندستو فَلْيَا كُنْ بِالْمَعْرُوْفِ وہ کھا سکتا ہے جستور کے مطابق یتیم کے باغات زمینے گر جہداد مال دولت فصلے مویشیہ انتا خیال بک رہا ہے اگر اپنے توفیق ہے تو کچھ بھی نہ لو ان کے لئے لگ اور اگر اپنے توفیق نہیں ہے تو بقدر ضرورت لے سکتے فَإِذَا دَفَعَتُوا إِلَيْهِ مَمْوَالَهُمْ پس جب دے لے لگے ان کو ان کا مال فَأَشْهُدُوا إِلَيْهِ گوام قرر کرو کل لوگ ان کو اقصا کر یہ نہ کہے کہ آپ نے کم دیا ہے اور گواؤں کو دیکھ کر کہ آپ بھی ذرا عقل کے ساتھ رہیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ بھئی بغیر اس کے جب تک کہ ہم نے ان کو حوالے نہیں کیا لوگ کیا سوچتے ہو سورة ابن نسان میں کیونکہ اصلاح معاشرہ کے مسائلیں اور معاشرہ کا کمزور فرد یقید نے ان کو ذکر کیا معاشرہ کی کمزور سنف عورتیں اس کے نکاح و عذاب بتایا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَةً اور کافی اللہ احساب کرنے والا لِلْرِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِهُ وَالَّقْرَبُورِ وَاسْتِ مَرْدُونَ وَاسْتِ مَرْدُونَ نَصِيبٌ اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مِمَّا اس مال میں تَرَقَ الْوَالِدَانِ جس کو چھوڑ مرمہ باپ وَالَقْرَبُونَ یا رشتدار مِمَّا اس مال میں قَلَّ مِنْ ہو تھوڑا ہو او قَفُرَ یا زیادہ ہو نصیبا مفروضا حصہ بقرل ہے حصہ فرض ہے حصہ دینا فرض ہے اور بہت ساری قوموں میں عورتوں کا حصہ ہی نہیں ہے ایسے ہی ترخوا دیتے ہیں وَإِذَا حَذَرَ الْتِسُمَتَا وَجَبْ آجَائِ تَقْسِيمُ کے وقت اُلُو الْقُرْبَ رِشْتَيَارِ وَالْيَتَامَ يَتِيمُ وَالْمَسَاقِينُ وَمِسْكِينُ فَرْضُقُوْهُمْ مِنْهُ کھلا دو ان کو بھی اس میں کچھ کھڑیورے دے تو کچھ مونکلی کھلا دو ایسی چیزیں ہوگی نا وَقُولُ لَهُمْ اور کہو ان کو قَوْلَ مَعْرُوحَ بَاد سلیکے کی بیٹے یہ یتیموں کا مال ہے ہم تقسیب نہیں کر سہتے ہیں ہمارے لئے اور آپ کے لئے جائد میں یہ ہے وَقُولُ لَهُمْ قَوْلَ مَعْرُوحَ یتیموں کے ساتھ اچھا برکاؤ کرو وَلِيَخْسَن مَدِينَةً چاہیے کہ بھرے بھولو لَو تَرَقُو مِنْ خَلْفِهِ اگر وہ چھوڑ دے اپنے پیچھے بچے نہ تو یہ مر کے اس کے بچے رہ جائے خافو علیہم کتنے ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں فَلِيَتَّقُ اللَّهُ پَسَ اللَّهُ سَنْ دَرَے وَلِيَقُولُ قَوْلًا صدیدًا اور کہے ان سے بات بہت مناسب کبھی بھی یتیم کو جڑکے نہیں کبھی ڈانٹے نہیں علماء نے یہاں تک لکا ہے اس کے جرائم پر بھی شستہ زبان بولے یہ تو معاشرت کے لوگوں کو سمجھایا اب آخرت سمجھانے کا طریقہ اِنَّ اللَّذِينَ يَاكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کر کے اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِ النَّارَةِ بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ فَسِيَسْلَوْنَ سَحِیرَا اور انتری گریں گے وہ جلے والی آگ میں